اسلام علیکم دوستو چیک رپبلک کے لیٹر تھوڑی سے اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو سوڈنٹس چیک رپبلک کے اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپلائے کر چکے ہوئے ہیں ان کےوں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جو سپر لیکلائزیشن جو ہے اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہمارے اس وقت تقریباً گیارہ سوڈنٹس کو اپوائنٹمنٹ مل چکی ہے جنہوں نے سپٹمبر میں اپنی جو ہے یہ سپر لیکلائزیشن وہاں سے کروانی ہے اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ سوڈنٹس کو اس کے اوپر بڑی کنفیوجن ہے سوڈنٹس جب کوئی اپلائے کرتا ہے تو وہاں سے ایک آٹومیٹک ای میل آتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں آپ نے اس ای میل کو اگنور کر دینا ہے وہ ایک شاید ان کے سسٹم میں بگ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک آٹومیٹکلی ای میل آ رہی ہے آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے وہ اس کے اوپر بودر نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا نیکس جو ہے ان کو ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کی جو سپر لیکلائزیشن کے پاریمنٹ تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اس کو بھی آپ نے اگنور کر دینا ہے وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے سوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا کیوں کینسل ہو گئی ہے ہمیں تو ایک دفعہ کنفرم ہو چکا تھا لیکن اب کینسلیشن کی ہوئی ہے تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے جو کہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے شاید وہ ان کا سسٹم کا بگ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی ای میل آتی ہیں آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے جس دن آپ کے اپوائنٹمنٹ ہے اس دن آپ نے جانا ہے آپ کا ویریفکیشن اور لیگلیزیشن اسی وقت ہو جائے گی آپ کے مطلب اسی وقت سٹم بھی ہو جائے گا اور اسی وقت ہی آپ کو وہ ویریفائی کر دیں گے آپ کو ٹائم ایکسٹرہ جو ہے وہاں پر نہیں دینے کی ضرورت آپ نے وہیں سے جب آپ نے جانا ہے اسی وقت آپ کا اسی دن سیم ڈے میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو سٹوڈنٹ جن کو گیارہ بجے کی پانٹ میں ملی تھی جس دن کی اور اگر وہ سبو آٹھ بجے چلے جاتے ہیں تو ان کا آٹھ بجے ہی وہ سارا پروسس ہو جائے گا ان کو گیارہ بجے تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہاں پہ آپ کو بینیفیٹ ہے کہ آپ نے فرس کام فرس سر والم جو ہے نا طریقہ کار وہاں پر اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ مسی پہنچتے ہیں تو اگر آپ کا ٹائم بعد میں بھی ہے تو اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ کو اسی وقت جو ہے سرب کر دیا جاتا ہے آپ کو ویٹ نہیں کروایا جاتا تو جو ہے نیکس ویڈیو کے اندر میں ان گیارہ سوڈنٹس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کن کن کو کن ڈیٹ پہ ملی ہے اور پلس جو ہے ایک ہم کوشش کریں گے جو سوڈنٹ ابھی ریسنٹلی وہاں سے ہو کے آیا ہے اس کی ویریکیشن لیگلائزیشن ہوئی ہے اس کو بھی ہم جو ہے ہم سے بات کی ہے کہ اگر وہ بھی انٹرویو دیتا ہے تو وہ اپنا ایکسپینیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دے کہ کس طرح سے وہ گیا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوا اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آن بورڈ لے کے آئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اپنا ایکسپینیس شیئر کریں تو ایسے جو سوڈنٹ جو کہ ویریکیشن لیگلائزیشن کو لے کر پریشان تھے کہ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی چیک رپبلک میں ان کو یہ جو ہے ہم کے لیے گود نیوز ہے کہ وہ ایسی ایمیل سے پریشان نہ ہو اور جس دن انشاءاللہ وہ جائیں گے جو ان کو ڈیٹ ملے گی اس دن وہ جائیں گے تو ان کا اسی دن کام سارا ہو جائے گا ان کو وہاں پر ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور دوبارہ بھی نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ اسے تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہے چیک رپبلک میں اپلائے کرنے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے پوری طرح سکتے دیں اور آپ کو لے کے چلیں اللہ حافظ